بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج آپ کے لئے بہت شاندار مزہدار سی جلیبیوں کی ریسپی لے کے ہوں یہ اوپر سے تو کرکری ہوں گی اور اندر سے رس بری ہوں گی تو اس میں کونسی ٹپس کونسی ٹیکس آج سبھی چیزیں آپ سے شیئر کریں گے تو ریسپی کو اپنے دیان سے دیکھنا ہے تو چلیں اپنی ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو ادھر ہم سب سے پہلے چاشنی کو تیار کر لیں گے ایک پین میں ہم نے ڈیڑھ کپ چینی کا ایڈ کر دینا ہے اور اس میں ہاف کپ پانی کا ایڈ کر دیں گے چینی ہم نے جتنی لینی ہے اس سے ہاف پانی ہم نے ایڈ کرنا ہے جب بھی ہم نے چاشنی کو تیار کرنا ہے تو اس میں ابھی ہم تین چھوٹی لاچی ایڈ کر دیں گے خوشبو کے لئے اور ابھی ہم اس کو ایک بات چمچ سے مکس کرتے ہیں فلیم میڈیم رکھیں گے اور اس کو اچھے سے میلٹ کر لیں گے چینی کو تو دیکھیں چینی اچھے سے میلٹ ہوگی ابھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ایک لیمن کا رس یہ اس کو جمنے نہیں دے گا چاشنی کو تو اس کو مکس کر لیں گے چمچ کو چلاتے رہیں گے اور اس کو ہم نے زیادہ پکانا نہیں ہے کیونکہ اس کی ہم نے تار نہیں بنانی اس میں جب موتی سا بننا شروع ہو جائے گا پھر ہم نے فلیم کو بند کر دینا ہے کیونکہ ہم نے اس کو زیادہ پکا لیا تو یہ گاڑی ہو جائے گی پھر ہماری جلیبیوں کے اندر یہ اس کا رس نہیں جائے گا تو اس کو تھوڑا سا پتلا رکھتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح کی تو دیکھیں یہ موتی سا بننا شروع ہو گیا تو ابھی ہم فلیم کو بند کر دیں گے اور اس کو سائیڈ پر کر لیں گے تو یہ پہلی ٹپس یہ تھی تو اور ابھی چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف تو ادھر ایک بال لے لیں گے اس میں ہم نے دو کپ میدے کے ایڈ کر دینے ہیں اور پھر ہم اس میں ایڈ کر دیں گے دو چمچ گی کے جس کو میں نے یہ دیکھے تھوڑا سا گرم کر لیا تھا تو اس سے بہتی کرسپی بنتی ہیں اور اس میں دو چمچ ڈال دیں گے دہیں کے اور ڈیڑھ چمچ ہم اس میں ڈال دیں گے بیکنگ پورڈر کے اس سے کیا ہوگا ہماری جلیبیوں بہت اچھے سے پھول جائیں گے یہ دونوں چیزیں ڈالنے سے تو ایک چمچ ہم اس میں ڈال رہے ہیں فوڈ کلر ہے یہ میرے پاس زردہ تو یہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کو ہم نے اچھے سے مکس کر لینا یہ دیکھیں اس طرح سے تو جب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے پھر ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہ ایک کپ پانی کے میں نے لے لیا تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اس میں ایڈ کرتے جائیں گے اور اس کو ہم نے اچھے سے مکس کر لینا ہے تو دوستو چینل پر نہیں ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجئے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اگر آپ کو کسی بھی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ کومیٹ باکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو رپلائے کر دوں گا تو دیکھیں اس طرح سے ہم نے تھوڑا سا پانی اس میں اوٹ ڈال دیں گے یہ دیکھیں ابھی ہم جو بچا ہے یہ سارا پانی اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کو ہم نے اچھے سے مکس کر لینا ہے تاکہ یہ ایک جان ہو جائے اس میں کوئی گوٹلی بغیرہ نہیں ہونی چاہیے تو یہ دیکھیں اس طرح کی کنسٹینسی ہونی چاہیے ہماری یہ دیکھیں اس طرح کا بیٹر ہے جو ہمارا تیار ہونا چاہیے تو ابھی ہم اس کو کر دیں گے سائیڈ پہ کیونکہ ہم نے اس کو دس منٹ کا سٹے دینا ہے تو اس کے اوپر ابھی ہم پلیٹ رکھ دیتے ہیں اور اس کو کر دیتے ہیں سائیڈ پہ تو پھر دس منٹ بال ملتے ہیں آپ سے تو دیکھیں ماشاءاللہ دس منٹ ہو گئے ہیں تو بیٹر ہے ہمارا جو اس کو کرتے ہیں سائیڈ پہ اور ادھر ہم نے یہ دیکھیں اس طرح کا ایک ریپر لے لینا ہے تو یہ بہت ہی آم گروہ میں مل جاتے ہیں یہ ہم نے گئی کا جو لیا ہے اوئل کا ہوتا ہے جو تو اس میں ہم نے اس کو یہ دیکھیں اس طرح سے پکڑ کے اس میں ہم نے یہ دیکھیں بالس ہے اس کے جو بیٹر ہے جو وہ سارا ہم نے اس میں ایڈ کر دینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے تو یہ دیکھیں بہت ہی آسانی سے ہم نے اس میں ڈال دینا ہے یہ سارا جو بیٹر ہے تو پھر ہم اور کیا کریں گے وہ بھی آپ کو آگے بتاتے ہیں تو یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے سارا ڈال دینا ہے اس میں پھر ہم نے اس کو اوپر سے یہ دیکھیں اس طریقے سے پکڑ لینا ہے اور اس کو ہم نے گما دینا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے بہت ہی حسانی سے کیونکہ یہ اوپر سے نکلے گا نہیں پھر تو یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے اس کو پکڑ لینا ہے اور یہ جو ایک سائیڈ میں یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو کینچی سے کاٹ لینا ہے یہ ہم نے تھوڑا سا کاٹنا ہے کیونکہ ہم بریق سی جلیبییں بنا رہے ہیں اگر آپ نے موٹی پسند ہے تو آپ تھوڑا سا اس کو زیادہ کاٹ لیں تو ادھر ایک پین لے لیں گے اس میں ہم نے گی ڈال دینا ہے آپ اس کی زگاہ اس میں آئل بھی یوز کر سکتے ہیں گی اسے بنا رہے ہیں اس سے بہت ہی مزدار اور کرکر اسی بنتی ہیں تو ابھی ہم نے اس کو اچھے سے گرم کر لیا ہے میڈی ام آج پہ تو اس میں ابھی ہم یہ دیکھیں اس طرح سے بیٹر ہے جو ڈالتے جائیں گے تو آپ کو جس طرح کی پسند ہے جس ٹائل میں پسند ہے آپ اس میں بنا لیں تو ہم اس طرح سے بنا لیں گے ساری جلیبییں یہ ہم نے اوپر کی طرف اس کو نہ فالڈ کر دینا ہے کیونکہ یہ سائیڈوں پہ بکھرے گا تو پھر وہ اچھا نہیں لگے گا تو اسی طریقے سے ہم نے یہ دیکھیں یہ تھوڑی دیر میں اوپر آئے جائے گی تو یہ دیکھیں اس طرح سے جب یہ فرائی ہو جائے گی اوپر آئے جائے گی پھر ہم نے اس کی سائیڈ کو چینج کر کے ادھر سے بھی ہم نے دو سے تین منٹ اس کو اچھے سے فرائی کر لینا ہے میڈیا مانچ پہ تو جب یہ اچھے سے فرائی ہو جائے پھر ہم نے اس کو کیا کرنا ہے پکڑنا یہ دیکھیں اس طرح سے تو جو ہم نے چاشنی تیار کی اس میں ڈال دینا ہے تو چاشنی بھی ہماری تھنڈین ہونی چاہیے یہ نیم گرم سی ہونی چاہیے تاکہ اس کے اندر اچھے سے راست چلا جائے اس کا اور ادھر ہم پھر سے اس کو ڈال لیں گے بیٹر ہے جو ہمارا تو اس طریقے سے ہم نے اس میں ڈالتے جانا ہے اور ساری جو جلیبی ہیں ہم نے اس طریقے سے تیار کر لینا ہے یہ دیکھیں بہت ہی سانی سے یہ اوپر آئے جائیں گے اور پھر ہم نے چمچ سے اس کو سائیڈ پہ کر لینا ہے تو یہ دیکھیں اچھے سے پھول چکی ہیں اور فرائی ہو گئی ابھی تو اس طرح سے ہم نے اس کو نکال کے اپنی چاشنی میں ڈال لینا ہے اور پھر سے ہم اس کو پکڑیں گے تو اپنی چاشنی میں ڈالتے رہیں گے یہ دیکھیں جب بھی ہم نے نکال لینا ہے اس کو ہم نے چاشنی میں ڈال دینا ہے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے ساری جلیبی ہیں جو تیار کر لینا ہے تو اس کی ہم نے یہ دیکھیں سائیڈے جو چینج کرتے رہنا ہے یہ دیکھیں بہت ہی کرسپی بنیں گی اور اندر سے یہ رسبر ہی ہوں گی تو ابھی ہم ان کو یہ دیکھیں اس طریقے سے پکڑیں گے ساری جو جلیبیں ہم نے تیار کی ہے اور ایک ہم نے چھنی لے لینے اس میں ہم نے اس کو رکھ دینا ہے تاکہ اس میں جو سیرہ ہے جو چاشنی ہے ایکسٹرا وہ ہماری نکل جائے تو ابھی ہم ساری جلیبیں آپ کو نکال کے دکھاتے ہیں تو دیکھیں ما شاء اللہ بہت ہی شاندار کرکر اسی جلیبیں ہماری بن کے ریڈی ہیں تو اس کے اوپر ہم تھوڑا سا جو پیشتا ہے بری کاٹ کے یہ اوپر ڈال دیتے ہیں یہ دیکھیں بہت ہی شاندار تو دوستو اگر یہ رسپی آپ کو پسند آئی تو اس کو لائک کیجئے اور اسی کے ساتھ حسان علی کو دے جازت دعا میں جا رکھیں گے سارا پیار اللہ حافظ